نحمده و نصلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مفتی غرام قادر صدیقی محتمی جامعہ صدیقیہ قادریہ فتح گڑھ لاہور جو کہ بہت زیادہ خموشی کے بعد اب مجبور ہو چکا ہوں کہ میں نے بھی اللہ کو مو دکھانا ہے تعاونو علی البرد والتقوی بلائی اور نیکی پر لوگوں کے ساتھ تعاون کرو غلا تعاونو علی الاسم والعدوان گناہ اور زیادتی پر کسی کے ساتھ تعاون مت کرو جو حالات آج اہل سنت و جماعت پر گزر رہے ہیں ایک نوخیض اور نووارد اپنے آپ کو شیوخ کی صف میں داخل کرنے والے اور اپنے آپ کو مناظر کہلانے والے جس طریقے انہوں نے اپنی زبان کو استعمال کیا میں تو لوگوں کی رائے سن کر شرمسار ہو گیا ہوں کہ بھکی شریف کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے قائم ہو رہی ہے کہ کیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی زبانہ ایسا ہی تھی الحمدللہ حضرت کیلہ والے عظمت علی شاہ صاحب چنجی اور پیر سید محمد مدر قیوم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دونوں میرے کلاس پہلوں تھے حضور قیملا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کئی مرتبہ اپنی جگہ صدارت کے لیے جب ان کو بلایا جاتا تو فقیر کو بھیجتے کہ جاؤ جا کر سارا کوئی سمالو اور بیان بھی خود ہی فرماؤ حضور قیملا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی نظر شفقت کا یہ فیضان تھا کہ آج ہم اللہ کے فضل سے ایک سیٹ پر قائم ہیں اور ہمارا خاندان اور سید راہ سے دین کے خادم رہے ہمارے بھائی عالم تھے ہمارے باپ عالم تھے دادا عالم تھے پردادا عالم تھے حضر سیدنا صدیق اقبر اللہ تعالیٰ نے اسے لے کر فقیر تک دین پہنچا اور آجزی کے ساتھ ہم نے دین پھیل آیا الحمدللہ ہمارے خاندان کے بزرگوں سے پیر ورش شاہ رحمت اللہ علیہ اور سید بلہ شاہ رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دین حاصل کیا اور مکمل عالم بنے تو ہم نے حضور قیملا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سید محمد پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے جو فیضہ حاصل کیا ہم تو اپنی جان سے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں عدو سکھایا اور جو لہجہ گفتگو کا سکھایا ہم تو ان کے روح کو دعائیں دیتے ہیں لیکن جو آج دیکھنے میں آیا کہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے گھر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اور اپنے آپ کو محدث کہلانے والے مفتی کہلانے والے اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے بزامیں خیش وہ بمبر رہے ہیں اس لیے میں یہ لفظ بھول رہا ہوں کہ ان سے توقع نہیں تھی کہ اتنے گرے ہوئے لہجے میں اپنے ہی بیٹے کے بارے میں ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی کے بارے میں انہوں نے جن کی سات سات گھنٹے روافض کے رد میں تقریریں ہوئیں اور سات سات گھنٹے پیر سید محمد مدر مدر کیونکشاہ صاحب کی زیر صدارت روافض کی انہوں نے سرکوبی کی اور جب تک پیر سید محمد مدر کیونکشاہ صاحب حیات رہے وہ معید رہے ڈاکٹر محمد عشرف عاصف جلالی کے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بعد اس گھرانے کو کیا ہو گیا کوئی کردار کا اثر ہے یا کوئی کھانے کا اثر ہے کسی غلط گھر کا کھانا کھا لیا کہ ایک اپنے آپ کو حدیث پڑھانے والا بھی کہتے ہیں کہتے ہیں اور مفتی بھی کہتے ہیں اور چھوٹی سی بات پر اتنی غلیز قسم کی گالیاں کہ ہم تو باہر مولی دکھا سکتے ہیں کہ یہ تمہارا بکھی شریف ہے مجھے اللہ کی قسم شرم آتی ہے میں کسی کو مولی دکھانے والا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تربیت تھیں شاہ صاحب کی زندگی میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کسی وقت اس قسم کا لہجہ اختیار کیا ہو تو وہ ثابت کرے تو میں نے یہی سمجھا کہ میں دو لفظوں میں تائید کرتا ہوں ہمارے بھی استاذ ہیں حافظ کریم بیش صاحب مددلہ العالی جنہوں نے ڈاکٹر اشرف آسف جلالی کی تائید کی اور بریلی شریف والوں کے جو مقتدر مفتیان اعظام ہیں انہوں نے بھی تائید کی اور صوفی منش لوگ وہ پریشان ہیں کہ اہل سنت کو رافضیوں کی گود میں کس نے ڈال دیا اور خارجی لوگ مزاک اڑا رہے ہیں ہمارے اہل سنت وجماعت کا تو میں اتنا ہی کافی سمجھتا ہوں بھئی جبکہ ان سے سینئر علماء مفتیان کرام صوفیاء عالم صوفیاء موجود ہیں تو ان کو کس نے اختیار دیا کہ ایک صوفی منشہ عالم دین جس کی زندگی کا ہر لمحہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے شان بیان کرتے ہوئے اہلِ بیعت کا شان بیان کرتے ہوئے گدری ان کو اہلِ سنت کی ساب سے نکالنا کس نے ان کو اجازت دی ہے میں تو حیران ہوں اپنے آپ کو سب کو سمجھ لینا آخر تم نے خدا کو جان دینی ہے سوچو کہ رافضی خوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھراو کریں گے ایسے کریں گے آخر مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف ایک خطہ اجتہادی کا ہے تو کہاں سے کہاں تک بات پہنچا دی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ عوامِ اہلِ سنت اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں اور میں جو لوگ اتنی حدے پار کرنے والے ہیں اللہ ان کو حدایت دے میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنی زبان کو تھوڑا سا دیکھو ڈاکٹر اشرف محمد اشرف آسو جلالی ان کے بھائی کو اس صدمے سے نصف پھٹ گئی اور فات ہو گئے ہیں اور دوسرے بھگنے میں جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ایک صوفی عالم کا پیدا ہونا یہ عرصہ دراز گدر جاتا ہے نہیں پیدا ہوتے ہیں نہ وہ شاہ صاحب دوبارہ دنیا میں آئیں اور نہ اپنی تربیہ سے ایسے درویش عالم بنائیں تو ڈاکٹر محمد اشرف آسو جلالی کے موقف کی میں تاہید کرتا ہوں اور میں شدید لفظوں میں تردید کرتا ہوں غم و غصے کا اظہار کرتا ہوں جن لوگوں نے ان کے بارے میں گالیاں بکھی اور بڑا فخر محسوس کیا بھئی یہ تو علماء کی بدنامی کا باعث ہے کہ اہل سنت میں یہ ہے عالم کہ جو گندی گالیاں بکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کیولا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے کردار ان کی گفتار کو اپنانے کی توفیق فرمائے پاکستان میں یہ جو دو لابیاں کام کر رہی ہیں مرزائیت اور رفض ان کی امام پر اہل سنت کو ظلیل کیا جا رہا ہے اور گالیاں بکنے والے جو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ کل ابھی تم نے یہ جو علی پور کا ایک لونڈا ہے اس کے بارے میں تمہارے لفظ ابھی کلپوں میں موجود ہیں عبدالقادر شاہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیہ انہوں کے بارے میں جو لفظ بولتا ہے اور صحابہ چار یاروں کے بارے میں جو اس کا نظریہ ہے اب اب تک ان کے بارے میں جو آپ کا نظریہ ہے وہ کلپوں میں آیا ہے تو آج آپ کس موں سے ان کے سینے میں لگ گئے کہ جو رافضی اور خارجیوں کے ساتھ ملنے والے میں سمجھتا ہوں کہ عالم سیدوں میں بہت قبرے گئے اور جو ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے میں یہ نہیں بتاتا کہ کس طریقے سے رافضی اور خارجیوں کا دوست بنایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرس اور اشرف اصر جلالی کو گالیاں نکال کر شاید تمہارا کوئی محل بن جائے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمين